آلیہ سارنگ صاحبہ نے آلیہ بھابی بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا جب حرام خور کو حرام خور کہتے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے لیکن سما نے ابھی ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ حرام خوری جہاں پر بھی ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے یہ لفظ سننے میں بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک سوٹ سے ورٹ نکال لی ہے آپ کو پتہ یہ حرام خوری نہیں ہے یہ بزنس ٹیکٹکس ہے اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال ہونا چاہیے یہ ٹیکٹکس ہیں ان کے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ان کے لیے جائز ہے اور اسلام میں سمجھتے ہیں کہ صرف سود ہی حرام ہے اسلام میں صرف سود ہی حرام نہیں ہے بلکہ ناجائز منافع خوری بھی حرام ہے اور رمضان کے مہینے میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی سواب کریں نیکی کریں کیونکہ عجل اس کا پڑ جائے گا دس گناہ تو ذرا اس کے دوسری طرف بھی دیکھیں کہ اگر ہم اس مہینے میں گناہ کریں گے ناجائز منافع خوری کریں گے لوگوں کو عذیت پہنچائیں گے سہری افتاری کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی آپ یہ سوچئے کہ پھر گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کس قسم کے معاملات ہمارے ساتھ کرے گا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر صرف ہم اپنے غریبوں کو دبا لیتے ہیں ہم ٹھیلے والوں سے تو دو دو روپے پر لڑتے ہیں بارگیننگ کرنا ہمارا حق ہے لیکن جو بڑے بڑے مارٹ ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں خاصے پڑھے لکھے اور بہت ویل ڈریزڈ اور بہت زبدست ایسی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں جب آپ بات کرنے لگتے ہیں تو آپ بات کرنے والا شکایت کرنے والا بھی تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس کو کتنا بولنا ہے کتنا سوپلی بولنا ہے جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کرنا ہے لیکن کسی ایک کو چھوڑ دینا اسے مروب ہو کے اور دوسرے کو پکڑ لینا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا اپنے حالات کے حساب سے ہلکا لگ رہے ہیں اس وجہ سے جو ہم نے فرق اور تفریق رکھی ہے نا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جرم اگر میری صاحبزادی کرتی تب بھی میں وہی کرتا ہے جو کسی عام بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا یہ سوچ ہمیں بنانی پڑے گی تب ہی کچھ بہتری آئے گی آلے بھابی ایک غریب تو حرام خوری نہیں کر رہا ایک غریب کسان تو حرام خوری نہیں کر رہا وہ تو محنت مزدوری کر رہے اسے اس کی عجرت نہیں مل رہی جو حرام خوری کر رہے اس کے لیے لفظ استعمال کرنا بے شک یہ سخت لفظ ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ وقت ہے کہ اس سخت لفظ کا استعمال کرنا پڑے گا بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں آپ غلیز سے غلیز کام کریں اور غلط سے غلط کام کریں اس کے بعد آپ کو ان الفاظ سے بھی نہ نوازا جائیں سزا دینا تو ہمارے اختیار ملیں گے بہت اچھی بات ہے جو سما اس وقت کہہ رہے ہیں سما سے جو آواز جاری ہے یہ بہت زبردست آواز جاری ہے یہ تو میں سمجھتی ہوں نیکی ہے کہ جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سزا اتنے ہی الفاظ اسی طرح سخت ہونے چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب سارا سال بھی بچارہ بھوکا رہے پاتھا کریں ویسے وہ سارا سال ہی بچارہ روزے ہی رکھ رہا ہوتا ہے اس مہینے میں بھی اگر وہ یہ چاہے کہ وہ سکون سے سہری افتاری کر لے اپنے بچوں کے ساتھ عید خوشی سے منا لے تو آپ ایسا بوجھ عام طور سے تو رمضان آنے سے پہلے خوشیاں تو بالا ہو جایا کرتی ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے ایک مہمان آ رہا ہے آپ ذرا غریب سے جا کے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے رمضان آنے سے پہلے اس کی کیا کیا کیفیت ہوتی ہے ایس آنے سے پہلے وہ بچوں سے اپنا موں چھپا رہا ہوتا ہے جو اس کے ایس کے کپڑوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ شاید انہی چیزوں میں نکل جائے ہیں سہری افتاری میں روٹی اور چٹنی اب تو چٹنی بھی نہیں کھائی جا سکتی کہ پیاس سے لے کر لیسن کی جو ایک چٹنی بنتی ہے نمک میرے ڈال کے سرسوں کے تیل میں وہ بھی بنانی اس وقت بہت مشکل ہو جائے گی ہے ٹیماتر جو ہم کہتے تھے کہیں پہ بھی اگا لوگ جاتے ہیں اس وقت ٹیماتر خریدنے مشکل ہوئے میں ہر چیز کا یہ کی حال ہے بھائی بھابی ایک اور بات ذرا واضح کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرتی بڑے سے بڑا آرتی ہم دیکھتے ہیں کہ کماتا ہے ناجائز طریقے سے اور سٹیٹس انجوئے کرتا ہے حاجی صاحب کا ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو بے نکاب کرنا ہے یہ کس کا فرض ہے کہ معاشرے میں جو انسانی علمیہ یہ جنم لے رہے اس کو کنٹرول کرے لوگوں کو اگاہی دے بار بار بتائیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہونا ہے وہ جو تازہ تازہ ایمان جاگہ وہ ہوتا ہے وہ فوراں سے ختم ہو جائے گا تو یہ کس کی ذمہ داری آپ کی نظر میں بنتی ہے سب کی ہے یہ سب کی ذمہ داری خالی حکومت پر نہیں لگا سکتی حکومت کے لیول بڑا ہے وہ بہت بڑے لیول پر کام کرتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں الزام بھی لگاتے ہیں اور وہ سب باتیں کرتے ہیں لیکن ایزا نیشن یہ لف میں استعمال نہیں کرتی ہوں حاجی صاحب کا جو ہے لیکن یہ چیز باقی اس انداز میں معاشرے میں موجود ہے کہ جو ہم ایزا نیشن ہیں ہمارے دو روپ ہیں ایک تو ہمارا روپ یہ ہے کہ کماؤ جس طرح بھی کما سکتے ہو کماؤ وہ کمانے کو ایون اپنے کمانے کو نمازوں سے بھی الگ رکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کر آتے ہیں تازہ تازہ اور ماتے پر محراب بھی ہوتی ہے سب کچھ ہے نماز پوری ادا کی اللہ فبول بھی کرے میں کہتے ہوں لیکن جب کاروبار میں آتے ہیں تو وہی بیمانی وہی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھئی تھی اب تو کہتے ہیں وہ اللہ کا ماملہ تھا نماز تھی یہ کاروبار ہے یہ دنیا کا ماملہ ہے کوئی ماملہ الگ نہیں ہے نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں کہ سراتے مستقین پر چلیں گے ہم اللہ سے جانے سجدے کر کے کون کون سی مافیہ مانگتے ہیں اور جیسے ہم جانماز کو چھوڑے ہم واپس وہی چیز بن جائے اور یہ جو ناجائز کمائی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں جیسے میں نے ایک ریمنالوجی استعمال کی کہ بزنس ٹیکٹک کہتے ہیں دوسرا ہی کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا سمارٹلی کام کیا کس طرح سے منافع ہو رہی کی یہ سمارٹنس نہیں ہے اور پھر یہ کر کے اللہ کے نام پر دیتے بھی بہت ہیں اگزیکلی میں یہی کہنے والا تھا یہ صدقات دے دینا اور یہ سمجھنا افتاریاں بڑی بڑی کروا دینا لوگوں کی فریہ کروا دینا اگر وہ حرام مال سے کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا جس کو یہ لفظ چبھے جس کو یہ لفظ تکلیف دے حرام خور تو اس کا مطلب ہے کہیں گڑھ بڑھ ہے کیونکہ حرام خور کو جب حرام خور کہا جائے گا لکھا جائے گا پکارا جائے گا تکلیف ہوگی ہم تکلیف دیں گے یہ ضرور دیں گے